آپ کی شخصیت میں روحانیت کا انصر بہت زیادہ ہے کیا بچپن سے ہی ایسے تھے؟ آپ کو محسوس ہوتا ہوگا لیکن بڑی صاحب مجھے تو نہیں محسوس ہوگی کہ روحانیت کا کوئی انصر ہے بس جو دل میں آتا ہے بات کہہ جاتا ہوں بڑا ٹھہرا ہوئے ہیں سلیکہ ہے ایک شائستگی ہے آپ کے انداز میں بڑی صاحب ایک بات پہ میں نے اپنی زندگی میں قابل پایا ہے بڑی مشکل سے اور وہ ہے حصہ بھرپور کوشش کریں گے مجھے حصہ نہیں آئے گا جو میرے آس پاس لوگ ہوتے ہیں بس وہ میں ان سے اپنے خاص انداز میں بات کرتا ہوں وہ سمجھ جاتے ہیں بھابی اور بچے تو بہت خوش ہوں گے اس بات نہیں بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ حصہ ہی نہیں آرہا جب سامنے والے کو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اتنے حساس نہیں ہوتے ہیں جتنے آپ حساس ہیں میں اپنے آپ کو تو حساس نہیں کہہ رہا لیکن ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حساس لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں اور شاید وہ روز کئی دفعہ مرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے آج کی دنیا میں آپ کو بے حص ہونا چاہیے آپ کے مہانہ آخراجات کتنے ہوتے ہوں گے بہت زیادہ نہیں ہوتے بہت زیادہ نہیں ہوتے میں ایک بڑی مناسب انداز میں اپنے زندگی کو زیادہ ہوں فضول خرچیاں نہیں کرتا بہت زیادہ لیکن اس کے باوجود بھی سیونگ نہیں ہو پاتی تو بس پھر کہیں ادھر ادھر کسی اور انداز میں پیسہ خرچ کر دیتا ہوں بتانا نہیں چاہ رہا میرا اگر کوئی خرچہ ہوتا ہے تو زیادہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب میں ٹرائول کرتا ہوں ویسے تو آپ ایک سادہ لیکن بہت ہی نفیش شخصیت کے مالک ہے بہت شکریہ تو اپنی شاپنگ خود کرتے ہیں میری شاپنگ سمپلی ایسے ہوتی ہے اس کا طریقہ بڑا آسان سا ہے ایک تو یہ کالا کوٹ ہے نا میرا یہ تو اس کوئی ایشو ہی نہیں ہے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا مجھے کوٹ تو یہ جہاں سے آنا ہے ان کو پتا ہے کیا سائز ہے میرا اور جو شلوار کمیز ہے یہ میرے ایک بہت اچھے دوست اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے تو وہ جب بھی ان کے پاس کوئی نیا سٹوک آتا ہے تو وہ بھیج دیتے ہیں مجھے ان کو پکر دیتا ہوں آپ نے ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے بلکہ کئی بار کڑائی والے کڑتے آپ کے ہوتے ہیں بڑے نفیس ہوتے ہیں اپنے کوٹ پہنا ہوتے ہیں عام طور پہ کسی ٹی وی شوز میں یہ نہیں پہنے جاتے ہیں جب میں ایک چینل میں تھا تو ہمارے ایک ڈریس کوڈ تھا ڈریس کوڈ یہ تھا کہ آپ نے ٹائی ضرور لگا کے آنے جو میرا کانٹریکٹ تھا اس کانٹریکٹ میں باقید ہے پوائنٹ ایٹ کیا تھا کہ مجھے آپ یہ ٹائی کے چکر میں مر ڈالیے گا اچھا اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں ٹائی نہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ میرے لیے وہ روز اگر ہفتے میں سات دن میں شو کروں اور سات دن میں سات شرڈز اور سات ٹائیاں پہنوں اور مطلب ہے کہ وہ میرے لیے اتنا مشکل اب تو خیر ناممکن ہے آپ کی جو سکن ہے یہ بڑی گلو کرتی ہے آپ میک اپ آپ استعمال نہیں کرتے ہیں کوئی خاص نسخہ کوئی ٹوٹکا گلو کرتی ہے کیسے مرادیہ کی نورانی چہر ہے بڑا سواکی نیک گلو مجھے نہیں پتا کیوں گرتی ہے ٹوٹکا یہ ہے کہ میں سابون سے مونی دوتا بس خالی پانی سے دوتا ہوں میوزک کیسا پسند کرتے ہیں میوزک یہ جو ہپ آپ ٹائپ میوزک ہے اس کے علاوہ یہ جو بھی کچھ ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے یہ جو بھی ہے اس کے علاوہ ہر قسم کا میوزک بزلیں اور گانے بھر قسم کا کون سی غزل سب سے زیادہ پسند ہے میں کیا آپ کو بتاؤں غلام علی صاحب کی کون سی غزل ایسی ہے جو میں کہوں کو میں جو پسند نہیں ہے یا میدی حسن صاحب کی یا حمد علی صاحب کی یا فریدہ خانم کی یا نسل فتح علی صاحب کی مطبع ایک طویل میرے پاس جو ہے وہ جب میں ٹرائبل کر رہا ہوتا ہوں تو میرے پاس سنتا رہتا ہوں آپ کو ذاتی طور پر کون سا کومیڈین سب سے زیادہ پسند ہے جو لیجنڈز ہیں اب بے شمار لوگوں سے تو دوستی بھی ہے عمر شریف تو بھائیوں کی طرح ہیں میں اس ٹی وی پہ اس وقت کام کر رہا تھا ہیڈ بھی کر رہا تھا اس چینل کو تو ایک آئیڈیا ہم نے ڈسکس کیا اور بہت چلا اور اس میں پھر میرے دوست اللہ تعالیٰ ان کے دجاجات بلند کرے مہین اختر صاحب اور انور مقصود صاحب کا لوز ٹاک شاید آپ کو یاد ہو میں ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ مہین اختر یار یہ کس کے سن کے تم کتنے روپ بدل کے آتے ہو اور ہر دفعہ وہ اور اس کی اتنی اچھی کمیسٹری تھی مہین اختر صاحب کی انور مقصود صاحب کے ساتھ کہ اس طرح میں سے لگتا ہے کہ شاید مہین اختر صاحب کے جانے کے بعد انور مقصود صاحب بہت نظر آتے ہیں بہت خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح دے لیکن شاید انور مقصود صاحب کے جملے وہ مہین اختر پر ہی سجتے تھے وہ ان کے بعد شاید اور کوئی کریکٹر ایسا ہے نہیں جو مہین اختر صاحب کو ریپلیس کر سکتے مہین اختر اور عمر شریف کے ساتھ جو آپ کا ٹائم گزرا کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ کو بھولا نہ ہو مہین اختر کو تو لوگ شاید سمجھ نہیں سکے مہین اختر جو ہے وہ اتنا اس بندے میں ڈاؤن ٹو ارتھ تو میں کہوں گا وہ اتنی لوگوں کی خاموشی سے ہلپ کیا کرتے تھے مہین اختر اور مہین اختر اتنا ویل ڈریسٹ آدمی تھا اگر آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھیں ان کے جو پرانے ڈرامے ہیں مطبع کمال کی اس کی ڈریسنگ ہوتی تھی یعنی ڈراموں سے ہٹ کے اس نے سوٹ پہنا ہوا تو کلاس کا سوٹ اور کبھی اس بندے نے میں نے اس کو کئی شکایت کرتے نہیں دیکھا کسی کے ساتھ ٹی وی پر خبروں اور تفسروں کے علاوہ اور کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں میں موویز دیکھتا ہوں ڈراما ڈراما یا تھریلر یا کوئی اس طرح کی موویز جو بھی اچھی آتی ہیں نہیں میں دیکھتا ہوں کون سے ملک میں جا کے رہنا پسند کرتے ہیں ٹریول کرتا رہتا ہوں لیکن ایک جگہ زیادہ سے قیام نہیں ہوتا ساٹھ ستہ ملک تو گھوم چکا ہوں لیکن ویسے اگر مجھ سے پوچھیں کہ کہاں زیادہ میں ٹریول کرتے ہوئے انجوائے کرتا ہوں تو یورپ میں اور یورپ میں میں ٹریول کرتا ہوں تو میں پھر ٹرین سے کرتا ہوں کس قسم کی بکس پڑھنا پسند کرتے ہیں نون فکشن میں کوئی پولیٹیکل بکس آ جائیں کوئی اچھی کو میڈل یسٹ کے پر کتاب نظر آ جائے تو وہ میں لے لیتا ہوں کوئی سائنس سے ریلیٹڈ کوئی منیجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کی بکس جو بھی آتی ہیں بکس میرے پاس پھر آتے رہتا ہے ایسے صلاحہ مہینے میں کوئی آٹھ دس پندرہ بکس ایڈ ہو جاتی ہیں میری لگوی میں کس قسم کے تجزیوں پر تبصروں پر آپ کو خود بھی عصی آتی ہے میں ٹی وی کم دیکھتا ہوں تجزیے کم سنتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انفلوینس نہ ہو جائیں میں خبریں صرف سن لیتا ہوں کس صحافی کے تبصروں پر آپ کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور ٹی وی بند کر دیتے ہیں کس کس کے آپ کو کہنا چاہیے تھا نہیں بڑی طویل لسٹ ہے طب ایک دم سے آئے بیٹھے آکے اور شو کیا اور ٹیم گیس پیٹھے کون کیوں بٹھانا ہے یا جلدی سے کرو اور شو بس واپس میں لڑائی ہو جائے تو بس مطلب یہ جو ہے نا اس طرح کا یہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا ہے آپ عمران خان کے خاص سے قریب رہے کوئی ان کی کوئی ایسی بات جسے عام طور پر لوگ نہ جاؤتی ہیں عمران خان صاحب کو اگر آپ تو بھی دعوت دیں تو آپ انہیں ایسی جگہ لگے جائیں جا آپ بوفے لگاؤ مران خان صاحب کھانا بہت کھاتے ہیں خشکوراک ہیں اور اس کے بعد وہ ایکسرائز کرتے ہیں مطلب وہ کیلوریز کو برن کرتے ہیں یہ بات ان کی بڑی مجھے بڑی متاثر کرتی ہے آپ کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے اثر میں بہت ساری چیزیں ہیں مطلب کبھی چینیز کا موڈ ہو جاتا ہے جیسے عام لوگو چینیز آر آج برینی کھاتے ہیں آج چینیز کھا لیتے ہیں آج دال چاول کھاتے ہیں اگر آپ اپنے لیے کوئی ڈریم کیبنٹ سیلیکٹ کریں تو اس میں کس کس کو رکھیں گے معذرت کے ساتھ میں کوئی بڑی بات میرے میں آفس میں امنی ٹیم میں نہ رکھو ان میں سے کس انفرمیشن منیسٹر کو ڈس انفرمیشن منیسٹر سمجھتے ہیں جو بھی انفرمیشن منیسٹر ہو گا نام لی بغیر اس کا کام ہی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا ہے اس کی طرف سے جب تردید آئے گی تو میں سمجھوں گا کہ یہ خبر صحیح ہے آپ کے خیال میں عمران خان کی جو کیبنٹ ہے اس میں کس چیز کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے آپ کو آپ نے کہا نا کمی مجھے اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ زیادتی نظر آتی ہے چاروں صوبوں کے جو چیف منیسٹر ہیں ان کی اگر آپ رینکنگ کریں تو پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے نمبر پہ کس کو رکھیں ایک اس اف میں آگے لوگ سمجھا آپ کے خیال میں ان میں سے کس سیاستدان کو سیاست کی بجائے کسی اور پروفیشن میں ہونا چاہیے تھے فردوس آشیق آبان یہ سیاست میں ہے مریم اورنگ دیب چلا کٹنے چاہیے کچھ عرصے کے لیے خاموشی کا نہیں ہوتا مریم نوال شریف آئی ٹی کی طرف چلی جائے ٹویٹر اور سوشل میڈیا اگر آپ کو ایک دن کے لیے پرائیم نیسٹر بنایا جائے تو آپ پاکستان کے کون سے تین ایسے مسئلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں ان تین مسئلوں سے پہلے تو میں اس بات کو یقین ہی بناوں گا کہ میں میری پرائیم نیسٹر شپ کبھی ختم نہ ہوں پاکستان کے تین مسائل کو سائٹ پہ رکھیں پہلے دن وہ قانون سازی ضروری ہے جس کے نتیجے میں میں اگلے پندرہ سال تک اپنی کرسی سے نہ ہوں پھر میں سوچوں گا اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے باقی دو مسائل یہ ہوں گے کہ اپوزیشن تو سامنے کھڑی نہیں ہو رہی کوئی سازیش تو نہیں پک رہی سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا این آروں نہیں دوں گا اگر وزیراعظم عمران خان آپ سے تین مشورے مانگے تو آپ انہیں کیا ایڈوائز کریں گے بیک ٹو بیسکس ان کا منشور تھا اس پر چلے جائے اور ان کا منشور یہ تھا کہ ازاروں کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے اکراؤس دو بورڈ انہوں نے اکاؤنٹی بیلیٹی کرنی ہے تساب کرنا ہے اور نوجوانوں کے لئے کچھ کرنا ہے اور یہ جو روایتی سیاست ہے اس سے اپنے آپ کو نکال دیں اپنے شو لائیو ویڈ ڈاکٹر شاید مسعود کے آنئر ہونے سے پہلے پروڈکشن ٹیم سے میٹنگ کی اور شو کی تیاری کے حوالے سے اہم امور کا جائزہ لیا